اینات بھائی یہاں بھی ہے وہاں بھی ارے کیا کیا ردیف لارے ہو ہر جانوں پہ سو بار جان خوربان ہو کیا قیامت کے محسن نقل شہید نے کہا تھا کچھ اتنی عمر ادا کر میرے فن کو خالق میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو درسے قیامت تو اے تم شاد رہو تم آباد رہو جہاں بھی رہو خوش رہو ہم آپ کا شکریادہ کرتے ہیں دامن وقت میں فلکل گنجائش نہیں ہے ورنہ یوں تو بہانیں صحیح ہیں کہ ہم میری خلقت ہی یہی ہے کہ ہم ذکر حسین کرتے رہے محفل کرتے رہے مجلس کرتے رہے بس مولا ہماری نبادتوں کو قبول کرتے رہے بس ریاکاری نہ ہو ازاداری ہو دی رہے آئیے میں ایک ایسے شاعر کو آواز دیتا ہوں کہ یقین مانئے کسی محفل میں جذبی پہنچتا تو نہیں ہے مگر جب پہنچ جاتا ہے تو جتنا خوبصورت وہ شاعر ہے اس سے کئی دونہ خوبصورت اس کی آواز ہے اگر وہ پہنچ جائے محفل میں تو محفل کی کامیابی کا سہرہ باندھیا جاتا ہے وہ جب محفل میں پہنچتا ہے تو مائیک بھی عدب کے ساتھ تھوڑا بلندیس خرم اٹھا کے سلام کیا کرتا ہے کیونکہ وہ آل محمد کا ایک ایسا طویل صورت ہے ایک ایسا خوبصورت ہے کہ دنیا اگر اپنے حافظوں کو لاتی ہے تو ہم محافظوں کو سامنے پیش کیا کرتے ہیں دنیا اگر کسی نابی نے بولاتی ہے تو ہم بینے کو لائے کرتے ہیں آئیے ایک ایسا ہی افہام کو آواز دی جائے جب وہ خوشبو پھیلاتا ہے تو علاقے کو نہیں شہر کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو مہکا رہا ہے پورے ہندوستان کا نام روشن کر رہا ہے لکھنو کی گلیوں کی خاک چھاننے کے بعد جسے امریکہ اور لندن کے آسمان پہ بارہا سا رہا گیا ہے ایسے شاعر کو ہماری عدب کی فیرز میں کہا جاتا ہے مہترم، ڈاکٹر، افہام، اترالوی صاحب تشریف لا رہے ہیں نامِ علی ہے، اس میں آزم ہے پتہ نہیں کس کی کونسی مشکلیں حل ہو جائیں ان ناموں کو لینے میں شرمایہ نہ کرو یہ نام وہ ہیں، یہ کام وہ ہیں جس نے موسیٰ کے شانے کو پکڑ کے دریائے نل پار کر آیا ہے جس نے یونس کو بطن ماہی سے نجات دلایا ہے جس نے آدم کے خمیر کو خوندہ ہے جس نے خود کہا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے اللہ کے لہجے میں کلام کیا ہے انہی دونوں ہاتھوں نے تو آدم کا پتلہ تیار کیا ہے میں دریاؤں میں روانی دینے والا علی سمندر میں ویدانی دینے والا علی ہوا میں زور بچنے والا علی فرزہ میں شور بچنے والا علی کلیوں میں چلک دینے والا علی ہاروں میں کھڑا بچنے والا علی لہجہِ گفتار میں بولنے والا علی ماناِ کن علی مہورِ دل علی بادشاہِ اقلی نبازِ شرع علی موریسِ افلاک علی سوچِ بھتول علی خیبر کو اکھارنے والا علی مرحب کو بچھارنے والا علی لہجہ میں بولنے والا علی دریاؤں میں بار کرنے والا علی مرحب کو بچھارنے والا علی نادے علی کا منصر علی کنطو کنزن مخفیہ کا راز علی ذرا سا بول دے رہو کنطو کنزن مخفیہ کا راز علی پہلے آسمان پہ پہنچنے والا علی دوسرے آسمان پہ جانے والا علی دوسرے آسمان پہ پہنچنے والا علی اللہ کا لہجے میں بولنے والا علی مہی تو پہلے آسمان پہ پہنچا مہی تو دوسرے آسمان پہ گیا مہی تو کسرے آسمان پہ گیا لہجے میں بولنے والا علی سراد مستقیم علی میری محبت کو مومین اور منافق کی پہشان بنائی گئی مہی گعبے میں پیدا ہونے والا علی مہی مسجدوں میں شادت پانے والا علی میرے مہمبادوں کو میری محبتوں کو مومین اور منافق کی نشان بنائی گئی میری محبتوں کو شانِ کل ایمان بنایا گیا تاریخِ کائنات کا انوان ہے علی روزِ ازل سے مرکزِ ایمان ہے علی قرآن سے پہلے حافظِ قرآن ہے علی اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی لے کر علم جو حقی حمایت میں آ گیا دینِ خدا تمام زمانے پچھا گیا سینے میں دلِ دل میں محبت علی کی ہے آنکھوں میں یا ششکوں میں سورت علی کی ہے جو ساس ہے وہ ساس امانت علی کی ہے ہم کیا پیمبروں کو ضرورت علی کی ہے چپی کبھی بلاؤں میں کھیری ہے زندگی میں ساختہ سبان سے نکلا ہے یا علی اُدھرا ہے جس کا در پہ ستارہ وہ کون ہے بول دے رہونا اُدھرا ہے جس کا در پہ ستارہ وہ کون ہے جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے تلواروں میں جو چین سے سویا وہ کون ہے جس نے درِ خیبر کو اکھارا وہ کون ہے تاریخ چیخ اٹھی ہے گیتن ہا علی علی خدیر نے آواز دی مولا ایک بیعت پڑھنا ہے پتہ نہیں کس کی کون سے مشکل ہلو جائے خوشبون آئے جس میں وہ کاغس کا پھول ہے ایسے بھی بولوانا جانتا ہوں جو نہ کٹے آری سے وہی پکے بیہار تو سن رکھائے نا خوشبون آئے جس میں وہ کاغس کا پھول ہے ربے علی نہیں تو عبادت فضول ہے خوش تو سمجھو سمجھداروں خوشبون آئے جس میں وہ کاغس کا پھول ہے حبِ علی نہیں تو عبادت فضول ہے سب نے سنا ہے صاف یہ قولِ رسول ہے جنت بنا علی کے مسلمہ کی بھول ہے بیعت کا شیر پڑھنے جا رہا ہوں خاموش رہ گئے تو قبر تک میرے مجرم ہو تاریخِ کائنات کا انوان ہے علی روز عزل سمر کا زیمان ہے علی قرآن سے پہلے حافظِ قرآن ہے علی اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی لے کرلم جو حقی امائیت میں آگیا دینِ خدا تمام سمانے بچھا گیا دینِ بدلِ ذل میں محبت علی کی ہے آنکھوں میں اشکشکوں میں سورت علی کی ہے جو سانس ہے وہ سانس آمانت علی کی ہے ہم کیا پیمبروں کو ضرورت علی کی ہے سبھی کبھی بلاؤں میں گھری ہے زندگی بساغتہ زبان سے نکلا ہے یا علی اتنا ہے جب کے دربے ستارہ وہ کون ہے جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے تلواروں میں جو ٹین سے سویا وہ کون ہے جس نے تر خیبر کو اکھالا وہ کون ہے تاریخ جی خوٹیہ کی تنہا علی علی قدیر نے آوازی مولا علی علی خوشبونہ ہے جس میں وہ کاغذ کبول ہے روپِ علی نہیں تو عبادت سوزول ہے سب نے سنا ہے صاف یہ قولِ رسول ہے چند بن علی کے مسلمہ کی بھولے جاگنا جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے تو چاہنا منا بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا ایسے نہیں نعرہ تو پورا گوبالپور لگانا چاہیے تھا ایسے بھی لگوا سکتا ہوں حقیقتوں کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا غمِ حسین کے عشق کی نا نہیں سکتا وہ جس کی ماں نے کبھی دل سے یا علی نہ کہا کما تو دور وہ نعرہ لگانا چاہیے تھا حیدر 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 سے پوچھا ایک جبلا تیس سکنڈ افام اتراؤ لگی اگر یہ بات نہ پہنچی تو شاید یہ بات رہ جائے گی کہا کہ سرکار یہ بتا یہ یا علی کہنا کیسا ہے تو علی مدین نے کہا کس محول میں یا علی کہنا کیسا ہے کہ کس محول میں کپنے ہوں کپنے ہوں تو مستحب ہے پہچارنا ہوں تو واجب ہے یا علی کہہ کے پتہ لگا لو اپنا ہے یا بیگانہ ہے اگر اپنا ہو تو کلیجے سے لگاؤ بیگانہ ہو تو ذکر علی سے چلا کے قواب بنا دو یہ ہے ذکر فضائل آئیے بات علی کی ہو تو خاموش رہنے کا نئی بھولنے کا پتہ تو چلے بنی امیہ اور بنی عباس کی اولادوں کو کہنی والے سندھا ہیں ہم نہ بولیں گے تو کم بولیں گے اللہ مناصر صاحب کہتے تھے علی کی محبت کے لیے ماں کا نیک ہونا باپ کا ایک ہونا بہت ضروری ہے یہ علی کی محبت ہے ویراست میں نہیں آتی میں نے اتنا کلیجہ کیوں نہیں کالا کیوں کہ ڈاکٹر ایف حامد رولوی کو پڑھوانا ہے یہ جسمانی کے ساتھ ساتھ بغز علی کا اچھے سے لیلاج کرتے ہیں ایسے ہیں ڈاکٹر ایف حامد رولوی تشریف لانے ہیں اس کے بعد ہماری فہرس کا آخری شاعر ہے بیتاب حلوری صاحب جو انشاءاللہ تعالی اپنا کلام پیش کریں گے اس کے بیچ میں ایک چھوٹی چھوٹی دو تقریریں ہیں علامات تنویر صاحب اور براد عزیز مہدرم فخر ہندوستانی علی عباس صاحب قبلہ جو تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ گھنٹے بھر کے اندر محفل ختم نہیں کی جائے ملتبی کر دی جائے کیونکہ نہ کبھی ہم ختم ہوئے نہ کبھی ہماری محفلے ختم ہو دی گئے ہم کل بھی زندہ بات دیں آج بھی زندہ بات دیں تیامت تک زندہ رہیں گے ڈاکٹر افامد رولوی موسیقی